یہ دیکھیں بھئی ہم کرنے لگے ہیں دی بھلوں کے لئے پاپڑی فرائے یہ جو سموسا پٹیاں ہوتی ہیں نا انہی کی جنہیں وہ ٹاکی ہو رہی ہے آپ کو جو اچمی لگی ہے نا آپ کے آنے سے پہلے پہلے میں نے فرائے کر کر کے چھوڑنی ہے السلام علیکم ایفریون کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے لیکن شکر میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ ویلکم ٹو مائی نیو بھلوگ اور یہ ہے افتاری کا بلوگ آپ لوگوں نے ویڈیو لاس تک دیکھنے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا ویسے تو ڈیلی مطلب افتاری سہری ایک ہی روٹین ہوتی ہے لیکن پھر بھی مجھے ہوتا ہے اچھا چلو میں زیادہ نہیں تو کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں جنہیں چکر پہ چکر لگا رہے تھے انہوں نے آدھی پاپڑی جلا دی اب ان کا دلتہ اور میں فرائے کروں یہ جی ہماری افتاری بن گئی ہے اب یہ دو چیزیں باقی ہیں تو وہ بھی میں ساتھ رکھوں گی یہ دری بھلے میں نے آج سمپل افتاری بنائی ہے دری بھلے بنائی ہے ٹینگ بنایا ہے اور ساتھ بنایا ہے ہم نے یہ والا دودھ اس کا بھی اپنا مزا آتا ہے ہاں جی پلٹ دیں یہ سموسیاں بن رہی ہیں اور پکوڑے بنیں گے اب افتاری کا ٹائم بہت کم رہ گیا اور یہ ہیں چاول ٹھیک ہے تو باقی سارے کچھ میں رکھوں گی تو پھر ہم افتاری کے لئے بیٹھ جائیں گے تو جی آپ لوگ نے میرا ویلوگ لائک سبسکرائب شیئر ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے نا آپ لوگ لائک نہیں کرتے ہوں کتنی دفعہ آپ لوگوں کہتی ہوں اور جی آپ لوگوں کو ایسے مجھے بہت پیار مل رہا ہے الحمدللہ اچھا یہ ہے ہماری افتاری آج تو ماما لوگ آ رہے تھے ماما بابا سبا مریم تو بس میں نے تھوڑا وہ جو گھر میں تھا وہ بنا لیا کچھ بھی سپیشل نہیں کیا کہ جی سارا کچھ سپیشل نہیں نہیں بس جو پڑا تھا وہ بنا لیا تو وہ کون سا مطلب وہ کہتے گیس نہیں ہوتے ہم تو بس دل کرتا ہے کہ کبھی گھر بور ہو رہے ہیں تو اکٹھے افتاری کر لیں تو بس اس وقت سے پھر میں نے چاول بنا لیا ساتھ دہی بھلے بنا لیا ساتھ چیز بالز تھی وہ کر لیں اور سموسیاں ساتھ پکوڑے اور یہ حریصہ یہ ایک آرابک دیش ہے اور یہ میرے ماما بابا سبا کو بہت پسند ہے تو یہ انہی کی طرح سے تیامی کے لیے آیا تھا تو اس نے کہا اچھا چلو میں کھا لیتی میں آپ کو اور دے دوں گی تو میں کہا چلو کھا لو کیونکہ میں تو ایسے بھی ہریصہ نہیں کھاتی اراب بہت شوق سے کھاتی تھی چھوٹے ہوتے نا اب وہ بھی نہیں کھاتی تو ہمیں کھا لیتا ہے باقی جنید بھی نہیں کھاتی تو اس لئے میں نے پھر اسے دے دیا اس سے کچھ تیم پہلے نام لوگ پیزا کھانے گئے تھے سرڈن پلان بنا جنید کے بہن کے بچے تھے اور ساتھ میں اور جنید تھے تو پیزا کھانے گئے تو ہمارے نا سویچ ہوتی ہے مطلب کبھی انہوں نے کھلانا ہے تو کبھی ہم نے کھلانا ہے تو آج نا یہ لوگ کیا کر رہے تھے کہ مجھے سوری اگلی میں تو اسے کروک کرنا پڑا کیونکہ کچھ فیسس کا ایشو تھا تو یہ چابی گھما رہے تھے کہ جس پر آئے گا نا تو بل وہ دے گا تو بل یہ جو ہے نا چابی کا مو جنید کی طرف آیا تو بل انہیں دینا پڑا تو تین باریاں ہم لوگ نے کی تھی تو پھر بس بھی لہمیں دینا پڑا باقی آئی ہو آپ لوگ نے یہ بلوگ انجوئی کیا ہوگا تھوڑا بہت تو جی دعاوں میں یار رکھے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے آپ لوگ کیا رکھے گا اللہ حافظ